اسلام علیکم ڈیٹا سائنسز کا دور دورہ ہے ہر شخص بات کرتا ہے سلیکون ویلی کی ہر شخص بات کرتا ہے فری لانسرز کی ہر شخص بات کرتا ہے گھر بیٹ کے پیسے کمانے کی ہمارے بہت سارے سیاست دان آپ نے دیکھا ہوگا بھی حالیہ دنوں کے اندر ٹی وی کے اوپر آئیں اور انہوں نے کہا ہے پاکستان ایک بہت بڑا ملک ہے دو سو بیس میلین لوگ یہاں پر بائیس کروڑا کی آبادی کا ملک ہے اور ہم لوگ صرف و صرف فری لانسنگ سے پچاس بلین ڈالر کما سکتے ہیں سال کے اب یہ دعوے بڑے اچھے لگتے ہیں ہر شخص کو پیدائشی طور پر اپنے ملک سے پیاری ہوتا ہے اور بولتا ہے کہ جی بالکل ضرور اور سارا لون سارا کرزہ ہم اتار کے دوسروں کے موں کے اوپر ماریں گے اگر ہمارے سی فری لانسر یہ پچاس بلین ڈالر لیا ہے لیکن اگر آپ ڈیٹا سائنٹس کے طور پر سوچیں گے تو آپ نمبرز کے اوپر بات کریں گے آپ سوال کے اوپر بات کریں گے پتکسمتی سے ہر شخص جو سوچنا چاہتا ہے جو سوچ سکتا ہے پاکستان میں ہم اسے غدار یا ٹریٹر کے کے فارغ کر دیتے ہیں جبکہ بات اسی نہیں ہے آئیے یہ دیکھتے ہیں کہ پچاس بلین ڈالر ڈیٹا سائنٹس کی نظر میں کیسے آئیں گے اگر آپ پاکستان کا لٹریسی ریٹ دیکھیں تو ساٹھ فیصد ہے لٹریٹ کی ڈیفنیشن یہ ہے ہمارے قانون میں کہ وہ شخص جو اپنا نام اپنی زبان میں اپنے ہاتھ سے لکھ سکے وہ لٹریٹ کہلاتا ہے اس کے باوجود چالیس فیصد لوگ اور یہ بڑا میں آپ کو کنزربیٹی بتا رہا ہوں گورنمنٹ کے نمبر تو فورٹی فورٹی فائی پرسن تک بھی ہیں لٹریٹ کے ہم فورٹی سمجھ لیتے ہیں چالیس فیصد لوگ ملک میں عزیز میں ایسے ہیں جو اپنا نام اپنی زبان میں اپنے ہاتھ سے نہیں لکھ سکتے یہ تقریباً بن جاتے ہیں اٹھاسی ملین لوگ گورنمنٹ سروریسز میں جو گورنمنٹ کے بابو ہیں وہ چھبیس لاکھ لوگ ہیں ساڑھے چھے لاکھ لوگ ہمارے پاس ڈیفرنس فورسز کے اندر ہیں تو ذہر بات ہے وہ فریرکہ لانسنگ کرنے کے لئے اویلیبل نہیں ہیں دس ملین لوگ ہمارے پاس ہیں تقریباً ایک کروڑ ملک کے اندر جو کسی نہ کسی طور پر معظور ہیں یا لنگڑے ہیں یا گنگے ہیں یا بہرے ہیں یا پہاج ہیں کوئی خدا نہ خاصتہ کوئی اور ذہنی معظوری ہے دیکھ نہیں سکتے سن نہیں سکتے بول نہیں سکتے لیکن کسی قسم کے اور مسئلہ تو ذہر بات ہے فریرکہ لانسنگ ان کے لئے کرنا بہت مشکل کام ہوگا وہ لوگ جو پینسٹھ سال کی عمر سے ہیں اوپر جا چکے ہیں یعنی ریٹائر ہو چکے ہیں ان کی تعداد بھی ایک کروڑ ہے چودہ سال کے بچوں تک کی عمر جو ہے جو زیرو سے لے کے چودہ سال کی عمر کے اندر ہیں ایک کروڑ لوگ وہ ہیں ہمارے پاس چھاسی ہزار لوگ ہمارے ملک میں جیلو میں کہہ دیں تو ظاہر بات ہے وہ بھی فریلانسنگ نہیں کر سکتے گیارہ ہزار پاکستانی دنیا کی دوسرے ملکوں میں جیلو میں کہہ دیں وہ بھی فریلانسنگ نہیں کر سکتے ایک لاکھ لوگوں کو ملک کے اندر ایڈز کی بیماری ہے تو ظاہر بات ہے ان کی صحت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ فریلانسنگ کر سکے سترہ ملین لوگوں کو ہیپیٹیٹس بی یا سی ہے ان کو خاصنے سے فرصت ملے گی تو پیچارے کوئی کام کر سکیں اللہ ان کے اوپر رحم کرے بتیس ملین لوگ ہمارے ملک میں ہر پیشنٹ ہیں پاکستان میں ہر ایک گھنٹے کے اندر بیالیس لوگ دل کی کسی نے کسی بیماری کے باعث انتقال کر جاتے ہیں سینتیس ملین کو ہمارے ملک میں شوگر ہے دنیا کا چوتھا بڑا ملک ہے ہمارے پاس جس کے بعد اتنے زیادہ لوگ ہیں پاکستان کی آبادی کا چوتھا شخص تقریبا شوگر کا مریض ہے سیونٹی ون ملین کے پاس انٹرنیٹ کنیکشن ہے ایک سو چپن ملین کے پاس الیکٹریسٹی کا کنیکشن ہے جس میں صرف وجلی بہت سارے گھنٹوں کے لئے گائب رہتی ہے اٹھتر ملین لوگ ہیں جو دیہات اور قضبوں میں رہتے ہیں جو شہر میں نہیں رہتے تو وہ سہولتیں نہیں ہیں تو فریلانسنگ ان کے لئے بھی مشکل ہے ایٹ پوئنٹ ایٹ ملین لوگ ہیں جو آپ کا ملک چھوڑ کے جا چکے ہیں جو بھار ملکوں میں کام کر رہے ہیں میری طرح امریکہ میں ہیں کینیڈا میں ہیں میری ڈیسٹ کے اندر ہیں کسی اور ملک کے اندر ایسٹ اور یورپ کے اندر ہیں ظاہر بات ہے آپ کے ملک میں تو اویلیبل نہیں ہے بائیس لاکھ لوگ پورے ملک میں ٹیکس دیتے ہیں دمام چیز کو نکالنے کے بعد کتاب ورید آپ کریں تو صرف دو کروڑ لوگ ایسے بنتے ہیں جو الیجیبل ہیں جو ان میں یہ قابلیت یا صلاحیت موجود ہے کہ وہ فریلانسنگ سیکھ کے فریلانسنگ کر سکیں جب بھی آپ کوئی سی پولیس کی بات کرتے ہیں تو مشکل سے آپ کو دو سے پانچ پرسنٹ اس کا رسپونس ملتا ہے تھوڑی در کے لیے ہم فرض کر لیتے ہیں کہ آپ کے یہ تمام چیزیں ٹھیک ہیں اور سو فیصدی لوگ دنیا کے تمام کام چھوڑ کے آپ کی بات سنکے فریلانسنگ پر لگیاتے ہیں اگر یہ لوگ فل ٹائم بھی کام کریں گے تو بھی چار بلین ڈالر سے زیادہ پاکستان میں نہیں آئیں گے یہ پچاس بلین ڈالر کا نمبر کس فرشتے نے ان کو دیا ہے کہاں سے علام ہوا ہے یہ کوئی نہیں پوچھتا اگر آپ ڈیٹا سائنٹسٹ ہیں ڈیٹا سائنسز پڑھیں گے تو آپ اس قسم کے سوالات پوچھنا شروع کریں گے جس سے شاید وقتی طور پر آپ کی زندگی مشکل ہو جائے لیکن ملک و قوم کی زندگی انشاءاللہ ضرور بہتر ہو جائے گی اگلی سلائٹ پر میں آپ کو اس ویک کے آخر میں چھوٹی چھوٹی کچھ ایکسرسائز دوں گا جس کے بارے میں آپ سوچئے اور اس کے اوپر کام کیجئے